ہزاری منصب کے ساتھ ذات اور سوار کی استلاحیں استعمال کی جاتی تھی مثلا پانچ ہزار ذات اور دو ہزار سوار یا ہفت ہزاری ذات اور چار ہزاری سوار وغیرہ ذات سے مراد فوجو کی تعداد اور سوار سے مراد شہ سواروں کی تعداد ہوتی تھی ہر منصب دار کے لیے لازم تاکہ وہ مقررہ تعداد میں سپائی شہ سوار اور دوسرا سمانے جنگ اپنے پاس رکھے اور بوقت ضرورت وہ بادشاہ کی مدد کر سکے ہر منصب دار کو اس کے منصب کے مطابق تنخواہ دی جاتی تھی if king was enrolled with any منصب دار he would depose him منصب's were not hereditary they were assigned on merit base after the death of a منصب his property would be confiscated in favor of the منصب دار was desirious of spending as much amount as possible consequently مغل chief spent extensively on public works and patronize poets and musicians to make their name memorable every year their troops coverl and horses of every منصب دار was inspected and their details were recorded in a register horses were seared regularly on one thigh the sign of منصب دار and on other thigh the sign of government اگر بادشاہ کسی منصب دار سے اس کی غلطی پر ناراض ہو جاتا تو اس کا منصب چھین لیتا تھا منصب مروسی نہ تھے ہر شخص کو اس کی قبلیت یا خدمات کی بنا پر منصب اتا ہوتے تھے منصب دار کے مرنے کے بعد اس کی تمام جائدات باقے سرکار ضبط کر لی جاتی تھی اور اس کے ترکے سے اس کے بیٹوں کو کچھ نہ ملتا تھا اس لئے ہر منصب دار کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ رقم خرچ کرے اسی وجہ سے مغل عمرہ بہت سا پیسہ اور امارات کی تعمیر پر خرچ کرتے تھے شورا اور مسیح کاروں کی سرپرستی کرتے تھے تاکہ مرنے کے بعد ان کا نام زندہ رہے ہر سال ہر منصب دار کی فوج سواروں گھوڑوں وغیرہ کا باقاعدہ معینہ کیا جاتا تھا اور ریجسٹر میں ان کا حلیہ لکھا جاتا تھا گھوڑوں کو باقاعدہ داغا جاتا تھا اور ان پر منصب دار اور ایک ران پر ان کے منصب دار کا اور دوسری ران پر سرکاری نشان ہوتا تھا ہماری ریڈنگ یہیں تک ہے اور بک ورک جو میں نے آپ کو کروایا ہے چپٹر ون کا اس کو بک پر اتار لیں اور چپٹر ٹو کی امار نے ریڈنگ پیج نمبر تھرٹی سکس تک کی ہے نیکسٹ ہم انشاءاللہ ریڈنگ کریں گے اور ساتھ ہی اپنے شورٹ کسٹن آنسر اگلی ویک میں کریں گے اللہ حافظ